صوفیہ کہتے ہیں ہم ساری چیزیں بیان نہیں کرتے ہیں امیداری ممع پنہان زتا اے خلق حاجتا شنیدن ای اجائب را نمیداری دو طاقتا اے میرے دوستو بہت سے چیزیں ہم تم سے چھپاتے ہیں ان اجائب کو سننے کا ہر اللو کا پٹا طاقت نہیں رکھتا شنیدن ای اجائب را نمیداری دو طاقتا امیداری ممع پنا زتائی خلق آجتا شنیدنی اجائی بران میداری دو طاقتا اگر سن لے نبی اگرچو عبر نالیدم وگرچو برک خندیدم بہجرو واسل کردم بیارد و اشارتا اللہم صلی اللہ محمد وعلا محمد اگرچو عبر نالیدم وگرچو برک خندیدم بہجرو واسل کردم بیارد و اشارتا کبھی ہم بادلوں کی طرح چمکتے بجلی دیکھئے چمکتے ہیں اور کبھی بادلوں کی طرح روتے ہیں بادل روتے ہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا روتے تو اس کے آنسو آ کر کے زمین آباد ہو جاتی ہم بادل کی طرح چمکتے ہیں روشنی بھی ہو جاتی ہے ہمارے دانت ہمارا چہرہ روشن بھی ہو جاتا ہے اور کبھی ہم روتے ہیں بادل کی طرح یہ ہمارے دو اشارے ہر بندہ ان کو نہیں سمجھتا اس کو کوئی درد والا سمجھے گا ہر بندہ نہیں سمجھتا اور وہ درد لے ہے جب اللہ ہمیں ملتا ہے اللہ کا وصال ہوتا ہے تو ہم بجلی کی طرح چمکتے ہیں ہمارا چہرہ بھی چمکتا ہے اور جب فراک ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس بادل کی طرح ہو جاتے ہیں اللہ 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 سبحان اللہ اگرچو برنا لیدم اگرچو برکو خندیدم بہجرو اسر کردم بیردو اشارتا مزا ہے نہیں ہے میرے چہرے سے دیکھو کہ میں جلا ہوا ہوں اس لئے ہمیں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی سمجھتا ہم بھی سمجھتے ہیں بولا وہ بھی سمجھتا ہم بھی سمجھتے ہیں زیادہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کی فراک میں جل جل کر کے راک ہو گئے کمال نہیں کیا مولی صاحب پھر کہتے ہیں سالوں سال رو 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 کر کے کبھی اللہ ایک منٹ کیلئے اپنی زیارت کرا لیتا ہے پھر اس کے بعد زندگی بر ہم تڑپتے ہیں اس طرح وہ ایک گھڑی جو دیکھ کر کے نور کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر تڑپتے ہیں سمجھے ملنگو اس لئے کہتا ہے اے اللہ جب تیرا حسن و جمال دیکھا تھا تو اس کے بعد مہربانی کرو کئی سال پہلے زیارت کریں زیارت تو کراؤں زلیل کر کے ہمیں چھوڑ دیا تڑپ رہے اور کیا کریں اللہ مشرف نہ بزیارت کا یا رب بنہ سمجھے مولانا اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے یہ پاگل لوگ ہیں مولی صاحب میں آپ کو پاگل بنانا چاہ بھی نہیں رہا ہوں سمجھے شریف میں اگر یہ لوگ پاگل ہوتے ہیں میں آپ کو پاگل بنانا نہیں چاہتا کبھی ہمارا سبق ہوتا ہے دور حدیث کا تو کبھی جوش میں آتے ہیں ہم لوگ سمجھے تو کچھ ساتھی بھی روتے ہمارا حال بھی خراب ہو جاتا ہے یہ ایک مستقل علم ہے مولی صاحب میں کئی دفعہ ارادہ کرتا ہوں کہ یہ تصوف بھی قرآن میں پڑھا دوں سمجھے استلحات اور قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کے مولویوں کے پاس میں جاتا ہوں اللہ کے فضل سے وہ تصوف کے استلحات سے واقف بھی نہیں ہے ایک حکیم اختر تھا رحمت اللہ علیہ وہ مار اس سے اس سے کیا کہتے ہیں مست نبی امان نبی سے کچھ اس کا انداز تھا باقی یہ کہ جس کو بھی جاؤ وہ مدرس آنے انداز پر وہ کرتا ہے مدرس الگ چیزیں صوفیہ کی استلحات علاق ہے مولی صاحب یہ ایسے بالکل پاگل ہوتے ہیں مولی صاحب دیکھو خود بخود آدمی پاگل ہوتا ہے آدمی رونا شروع کرتا ایسے ایسے حالتوں کی ہوتی ہے جلے ہوئے ہوتے ہیں جلے ہوئے جب اس پر نگاہ پڑتی ہے تو دوسرا دیکھنے والا بھی جلنا شروع کر دیتا وہ جل جاتا ہے سمجھے خیر آپ بڑے لوگ ہیں ایک چیز یہ ہے کہ یافو ان کسیرین مما لا حاجت الا بیانی جس کی بیانی دوسرا